آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ سب ہیڈنگ ملت کا سرمایہ ڈاکٹر شفیق احمد ندوی عربی اور انگریزی دونوں زبانیں بخوبی طور پر جانتے ہیں اور ایک زبان سے دوسری زبان کا برجستہ ترجمہ کر سکتے ہیں تیز جون انیس سو بیاسی کی ایک ملاقات میں میں نے انہیں کلم کاغذ دیا اور کہا میں ایک انگریزی عبارت بولتا ہوں اس کو آپ اس کاغذ پر لکھیں اور پھر اس کا ترجمہ عربی زبان میں کریں یہ انگریزی عبارت عرسالہ جولائی انیس سو بیاسی صفحہ چودہ کی تھی جو کہ حسب زیل ہے میں رکھ رکھ کر انگریزی عبارت بول رہا تھا اور وہ کلم ہاتھ میں لیے ہوئے کاغذ پر لکھ رہے تھے جیسے ہی میں نے بولنا ختم کیا انہوں نے کاغذ میری طرف بڑھا دیا میرے ذہن میں تھا کہ انہوں نے انگریزی عبارت لکھی ہے اور اب مطابقہ دیکھنے کے لیے کاغذ مجھے دے رہے ہیں تاکہ اس کے بعد اس کا عربی ترجمہ کریں مگر میں نے تاجب کے ساتھ دیکھا کہ کاغذ پر صرف عربی ترجمہ لکھا ہوا ہے میں جب انگریزی عبارت بول رہا تھا اسی وقت وہ ساتھ ساتھ اس کا عربی ترجمہ لکھتے جا رہے تھے ملت کے اندر اس طرح کے کتنے نوجوان ہیں جو نادر صلاحیتوں کے مالک ہیں وہ ملت کا اساسہ ہیں مگر یہ اساسہ ملت کے کام نہیں آتا اس قسم کے تمام لوگوں کو اگیار مہنگی قیمت دے کر خرید لیتے ہیں اور ان کو دوسرے دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں اسلام کے فرزند اسلام کے کام نہیں آتے اسلام کے محاذ پر ہر طرف کم تر صلاحیت کے لوگ لگے ہوئے ہیں اور آلہ صلاحیت کے لوگ دوسرے محاذوں پر اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں یہی موجودہ زمانہ میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اسی مسئلہ کے حال پر ملت کے نئے مستقبل کا راز شپا ہوا ہے سب ہیڈنگ کام سے پہلے کام کی بنیاد تیار کیجئے علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام 1875 میں ہوا 1920 میں مسلم یونیورسٹی وجود میں آئی مگر مسلمانوں کا اس سب سے بڑے تعلیمی ادارے میں تجارتی تعلیم کا شعبہ پہلی بار 1945 میں قائم ہو سکا یعنی ادارے کے ابتدائی قیام کے 70 سال بعد یونیورسٹی میں تجارتی شعبہ کے قائم ہونے کا لطیفہ بڑا سبق آموز ہے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر زیاؤدین مجاوزہ میڈیکل کالج کی چندہ کے لیے مختلف شہروں کا دورہ کر رہے تھے اس سلسلے میں وہ کانپور پہنچے وہاں چندے کی مہم کے دوران ایک تاجی نے پوچھا آپ کو اپنے میڈیکل کالج کے لیے سب سے زیادہ چندہ کس طبقہ سے ملا ڈاکٹر زیاؤدین نے بتایا کہ تاجی نے کہا جب قومی منصوبوں میں زیادہ تعاون آپ کو تاجیروں سے ملتا ہے تو قوم کو تجارتی ترقی کی راہ پر لانے کے لیے آپ اپنی یونیورسٹی میں تجارتی تعلیم کا شعبہ کیوں نہیں کھولتے اس واقعے سے سابق وائز چانسلر کو احساس ہوا اور واپس آ کر انہوں نے اس کی کوششیں شروع کر دیں یہاں تک کہ 1945 میں پہلی بار مسلم یونیورسٹی میں کامرس کا شعبہ کھولا گیا یہ واقعے اگرچہ علیگر مسلم یونیورسٹی پر صرف جزئی طور پر صادق آتا ہے بگر ہماری عام قیادت کی وہ مکمل تصویر ہے ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے کہ ان کی ساری بنیاد قومی چندہ پر قائم ہیں وہ آئے دن قوم سے چندہ مانگنے کے لیے نئی نئی سکیمیں لے کر اٹھتے رہتے ہیں مگر یہ لیڈر اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھ دے کہ وہ قوم کو چندہ دینے کے قابل بنانے کے لیے بھی ان کے درمیان کوئی منصوبہ چلائیں اور اس کے لیے جدو جہد کریں کسی منصوبے کی کامیابی سے پہلے یہ ضروری ہے کہ قوم کو اس کے لیے تیار کیا جا چکا ہو اگر آپ مسلمانوں کا انگریزی اخوار وجود میں لانا چاہتے ہیں تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہو جو انگریزی میں اخوار کے متعلقی حیثیت رکھتا ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مسلم یونیورسٹی حقیقی معنوں میں مسلم یونیورسٹی رہے کہ آپ مسلم نوجوانوں میں محنت اور جدو جہد کا اتنا حوصلہ پیدا کر دیں کہ وہ امتیازی لیاقت پیدا کر کے مسلسل اس پر اپنا قبضہ باقی رکھ سکیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو زبان باقی رہے تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ عوام میں اردو لٹریچر کی طلب اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ وہ خود اپنے بل پر اس کے تحفظ کا انتظام کریں یہی معاملہ ملی تعمیر کے تمام شعبوں کا ہے اگر آپ ملت کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فرد کو اٹھانے کا انتظام کیجئے اگر آپ ملی ترقی کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ابتدائی سطح پر ضروری تیاریاں کر لیجئے چت والے آپ اسی وقت بن سکتے ہیں جبکہ بنیاد کی سطح پر آپ نے اپنے حصے کا کام پورا کر لیا ہو موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی تاریخ کا مشترک انوان قائم کرنا ہو تو وہ صرف ایک ہوگا بے فائدہ سیاست سب ہیڈنگ سلائیتیں جو سیاست کی نظر ہو گئیں مولانا شبلی نومانی کی کوششوں سے دارالعلوم ندوت العلماء لکناؤں کی پہلی عمارت بنی تو مولانا شبلی نے انیس سو بارہ میں ایک بڑا جلسہ کیا اور اس کی صدارت کے لیے سید رشید رزا مصری کو بلائیا رشید رزا نے اس موقع پر ایک مفصل تقریر کی جو ڈھائی گھنٹے تک جاری رہی تقریر کے ترجمے کے لیے پہلے سے کسی کو تیار نہیں کیا گیا تھا آخر میں مولانا شبلی نے کھڑے ہو کر کہا کون اس تقریر کا اردو ترجمہ کرے گا مولانا ابوالکلام آزاد اس وقت دائس پر موجود تھے انہوں نے ہاتھ اٹھایا مولانا شبلی نے یہ خدمت ان کے سپورٹ کی مولانا آزاد نے ڈھائی گھنٹے کی سروی تقریر کا ترجمہ ڈھائی گھنٹے میں تیار کیا ان کے حافظہ نے ٹیپ ریکارڈ کی طرح پوری تقریر کو محفوظ کر لیا تھا اور انہوں نے مسلسل اس کو اپنی زبان میں بیان کر دیا سب ہیڈنگ آخرت کے بجائے سیاست مولانا عبید اللہ سندی زلہ سیالکورٹ کے ایک سی خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ ایک اردو میڈل سکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ ان کو ایک اردو کتاب پڑھنے کو ملی یہ مولانا محمد لکھنوی کی احوال الآخرت تھی اس کتاب نے ان کے ذہن پر ایسا اثر ڈالا کہ انہوں نے بار بار اس کا متعلق کیا اور بالاخر 1887 میں اسلام قبول کر لیا مگر کیسی عجیب بات ہے کہ وہ شخص جس کو آخرت کے احوال نے اسلام کی طرف کھینچا تھا وہ اپنی تمام عمر لوگوں کو سیاست کے احوال بتانے میں مجگول رہا یہاں تک کہ 72 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا گیر پکتہ نوجوان ان کی تحریک کا سرمایہ تھے انیسویں صدی کے انیسویں صدی کے ترکی میں خلافت عثمانیہ کے خلاف جن لوگوں نے سیکلر قومی تحریک چلائی وہ بات کو انجمن اتحاد و ترقی کی صورت میں منظم ہو گئے کمال اتا ترک اس کے لیڈر تھے خالدہ عدیب خانم اس انجمن کے ارکان پر تبصرہ کرتی ہوئی لکھتی ہیں اتحاد و ترقی کے نوجوان ترک چھوٹے درجہ کے سرکاری ملازم یا فوجی افسر تھے ابتدا میں ان میں ایک شخص پینا تھا جو اعلیٰ قابلیت رکھتا ہو اور تحلیل و تنقید سے کام لے کر پرانے اور نئے زمانے کے فرقوں سمجھ سکے مگر یہ لوگ جمہوریہ سے زیادہ قریب تھے اور خالص دیسی پیداوار تھے ان میں زیادہ تعداد مگ دنیا کے باشندوں کی تھی جو واقعیت پسندی اور بہرہمی میں مشہور ہیں اور اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں خالدہ عدیب خانم نے جو بات ترکی کے بارے میں لکھی ہے وہی موجودہ زمانے کی اکثر مسلم تحریکوں پر صادق آتی ہے سب ہیڈنگ جذباتی نہ بنو انیس سو بیاسی کے آخر میں دہلی میں ایشیای کھیلوں کے مقابلے ہوئے جن کو عام طور پر ایشیٹ کہا جاتا ہے ان کھیلوں میں مجموعی طور پر انڈیا نے تیرہ سونے کے میڈل حاصل کیے اور پاکستان نے صرف تین مگر خود انڈیا اور پاکستان کے درمیان یکم دسمبر انیس سو بیاسی کو جو مقابلہ ہوا اس میں پاکستان کے مقابلے میں ہندوستانی ٹیم بری طرح ہار گئی یہ دونوں کے درمیان ہاکی فائنل کا مقابلہ تھا اور انڈیا ایک اور سات کے تناسب سے پاکستانی ٹیم سے ہار گیا ایشیٹ کے تمام کھیلوں کے مقابلے میں یکم دسمبر کا یہ کھیل سب سے زیادہ ہندوستانیوں کی توجہ کا مرکز تھا اس دن غیر معمولی زور و شور رہا چنانچہ جب نتیجہ سامنے آیا تو ہمارے لکھنے اور بولنے والوں نے خوب خوب تفسرے کیے ان تفسروں میں ایک تفسرہ خاص طور پر بہت سبق آموز تھا ایوننگ نیوز نے کل کے دن کیا غلطی ہوئی کہ انوان سے ایک رپورٹ چھاپی تھی اس میں رپورٹر نے بہت سے ہندوستانیوں کے تفسرے درج کیے تھے ایک سینئر جنرلسٹ کے حوالے سے یہ جملہ نکل کیا گیا تھا جب بھی ہندوستان والے پاکستانیوں سے کھیلتے ہیں تو وہ بالکل جذباتی ہو جاتے ہیں اور یہ چیز ان کے کھیل کو متاثر کرتی ہے کامیابی ہمیشہ اس کا نام ہوتی ہے جو آدمی اپنی اکل کو بخوبی طور پر کام ملائے مگر جب آدمی کسی معاملہ میں جذباتی ہو جائے تو اس کے جذبات اس کی اکل پر چھا جاتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اپنی اکل کو صحیح طور پر استعمال کر سکے اور مقابلے کی اس دنیا میں اکل کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنے کا ہی دوسرا نام ناکامی ہے اگر آج کسی سے آپ کو تکلیف پہنچے تو سوچ سمجھ کر کل اس کا جواب دیجئے کسی کی ایک کاروائی سے آپ کے اندر غصہ پیدا ہو تو پہلے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیجئے اور اس کے بعد اس کے مقابلے کے لیے اٹھئے کوئی شخص آپ کو حقیر معلوم ہو تو اپنے ذہن میں اس کو برابر کی سطح پر لائیے اور پھر اس کے خلاف کاروائی کیجئے یہی اس دنیا میں کامیابی کا واحد راز ہے سب ویڈنگ عبرتناک قاضی نظر الاسلام بینگلہ زبان کے مشہور شاعر تھے ٹیگور کو جب نوبل انام ملا تو نظر الاسلام نے ان کو مبارک بات کا خط بھیجا اس کے جواب میں ٹیگور نے جو خط لکھا تھا وہ ٹیگور کے مجموعہ مقاتیب میں شامل ہے اس میں ٹیگور نے نظر الاسلام کو لکھا نوبل انام کے اصل مستحق تم تھے میں نہیں نظر الاسلام نہایت پر جوش انقلابی شاعر تھے وہ ازادی کی حمایت میں اور انگریزی اس تحمار کے خلاف شولہ بار نظمیں لکھا کرتے تھے اس سے نوجوانوں میں ازادی کی جذبات بھڑکتے تھے انگریزی حکومت نے نظر الاسلام کو گرفتار کر کے رانچی کی جیل میں قید کر دیا وہاں ان کو جس کمرہ میں رکھا گیا وہ کلم سیاہی اور کاغذ جیسی چیزوں سے بلکل خالی تھا ان کے لئے بظاہر ناممکن بنا دیا گیا کہ وہ کچھ لکھ سکیں قاضی نظر الاسلام کے دماغ میں ازادی کی طرح نے اُبلتے تھے مگر وہ اپنے قید کے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتے تھے جس سے وہ ان کو لکھ سکیں بلاخر انہوں نے یہ کیا کہ شیف بنانے کے بلیڈ سے اپنی انگلی کو زخمی کیا جس کے نتیجے میں انگلی سے خون جاری ہو گیا اب انہوں نے اپنی انگلی کو کلم بنایا اور خود کو روشنائی اور پھر جیل کی دیواروں پر ازادی کے اشار لکھ ٹالے مطا نوہ کلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے زبردست قربانیاں دی ہیں اگر یہ تمام قربانیاں حقیقتا قوم اور وطن اور سیاست کی راہ میں تھی اپنے سیاسی جذبات کے اظہار کے لئے انہوں نے اپنے خون کو روشنائی بنا ڈالا اور قومی مقاصد کے حصول کے لئے انہوں نے اپنے جان و مال کو لٹا دیا مگر پوری جدید تاریخ میں کوئی بھی قابل ذکر شخص نہیں ملتا جس نے دعوت کی راہ میں اپنے آپ کو حلکان کیا ہو مسلمان کا اصل مقصد اقوام عالم تک خدا کے پیغام کو پہنچانا ہے مگر یہی وہ کام ہے جس کو موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ چھوڑ رکھا ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں مگر اسی ایک کام کو نہیں کرتے اس معاملے میں ان کی بے شعوری کا یہ حال ہے کہ وہ دوسرے دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کو دعوت کا نام دے دیتے ہیں یہی واحد سب سے بڑی کتاہی ہے جس کی منہ پر مسلمان موجودہ زمانہ میں خدا کی نصرت کے مستحق نہ بن سکے سب ہیڈنگ خبر غلط تھی نیل آمسٹرونگ مشہور امریکی خلاباز ہیں وہ تاریخ کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے 21 جولائی 1969 کو چاند پر قدم رکھا وہ اس سے پہلے امریکہ کے خلائی دارہ ناسا سے متعلق تھے اب اس سے الگ ہو کر وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں پچھلے دنوں ملیشیا کے اخبار سٹار اور سری لنکا کے ڈیلی نیوز پیپر میں ایک خبر چھپی جو بہت جل دوسرے مسلم اخبارات میں نکل ہو کر دنیا بھر میں پھیل گئی یہاں ہم سٹار کی خبر اور اس کا ترجمہ نکل کرتے ہیں دنیا کے مشہور خلاباز آمسٹرونگ پہلے شخص ہیں جنہوں نے چاند پر قدم رکھا وہ اس کے بعد سے مسلمان ہو گئے ہیں اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب پہلی بار انہوں نے چاند پر قدم رکھا تو انہوں نے وہاں ایک آواز سنی جو ان کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے بہت صاف تھی اس وقت ان کو خیال آیا کہ ان کے کانوں کو دھوکہ ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت وہ چاند کو پہلی بار دیکھ رہے تھے اور ان پر ایک استحجاب کی کیفیت تاری تھی بعد میں وہ مقلی ملکوں میں لیکچر دینے کے لیے گئے اس دوران وہ کاہرہ بھی گئے وہاں انہوں نے وہی آواز دوبارہ سنی جو انہوں نے چاند پر سنی تھی انہوں نے اپنے قریب کے مصری ساتھی سے پوچھا کہ یہ آواز کیا ہے ان کو بتایا گیا کہ یہ آزان ہے جو عبادت کی پکار ہے اور اس میں خدا کی بڑائی بیان کی جاتی ہے آم سٹرونگ کو بہت تاجب ہوا کیونکہ یہ ان کے حافظہ کے مطابق وہی آواز اور وہی الفاظ تھے جو انہوں نے چاند پر سنے تھے اس وقت انہوں نے اسلام کے متعلق جاننے کا فیصلہ کیا اور بلاخر اسلام قبول کر لیا اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی قابل رشت ملازمت کھو دی مگر ان کا کہنا ہے کہ میں نے خدا کو پا لیا ہے اور اب کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں یہ خبر دوسرے اخبارات میں نکل ہوئی تو اس میں مزید اضافے بھی کر دئیے گئے مثلا یہ کہ آم سٹرونگ نے چاند کی آواز کو ٹیپ ریکارڈ کر لیا تھا اور زمین پر آ کر آزان کی آواز کو اس سے ملایا وغیرہ وغیرہ اس سلسلے میں راکم الحروف نے ایک خط مسٹر آم سٹرونگ کو لکھا تھا انہوں نے اس خبر کی تردید کی ہے اور اس کو بے بنیاد بتایا ہے اس سلسلے میں ان کے ذاتی تسخت سے جو جواب محصول ہوا اس کا اکس علیدہ صفحہ پر دیا جا رہا تھا آم سٹرونگ اپنے جواب میں لکھتے ہیں آپ کے خط کا شکریہ میرے اسلام قبول کرنے کی خبریں آزان کی آواز کو چاند پر اور اس کے بعد قاہرہ میں سننا سب خلاف واقع ہیں میں کبھی مصر نہیں گیا ملیشیا انڈونیشیا اور دوسرے مقامات کے کچھ رسالوں اور اخبارات میں یہ خبریں بغیر تزدیق کیوئے چھاپی ہیں اس نا اہل صحافت نے آپ کو جو بھی زہمت دی ہو اس کے لئے میں معذر چاہتا ہوں خلوز کے ساتھ آم سٹرونگ خبر کے مطابق اس واقعے میں حکومت امریکہ بھی ملوث دی کیونکہ خبر میں بتایا گیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسٹر آم سٹرونگ کی سرکاری ملازمت ختم کر دی گئی ہے اس بنا پر خود حکومت امریکہ نے بھی اس کی تردید کا احتمام کیا بارہ مئی 1983 کو نئی دہلی کے امریکن سینٹر میں ایک خصوصی ٹیلی پریس کانفرنس ہوئی اس میں خبرات کے نمائندوں کو موقع دیا گیا کہ وہ ٹیلی فون کے ذریعے براہ راست آم سٹرونگ سے بات کریں اس ٹیلی پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے امریکی خلابات نے اپنے قبول اسلام کی تردید کی مزید انہوں نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات کبھی ان کے سامنے نہیں آئیں اور نہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے آم سٹرونگ اور ان جیسے دوسرے بندگان خدا کے سلسلے میں اپنی تبلیغی ذمہ داریوں کو تو پورا نہیں کیا البتہ فرضی کہانیاں بنا کر خوش ہو رہے ہیں کہ چاند سے لے کر امریکی خلابات تک سب کو ان کے دین آزم نے فتح کر رکھا ہے سب ہیڈنگ نظام تعلیم چالیس ایڈمیس ایک امریکی عیسائی تھے انہوں نے مصر میں رہ کر وہاں کی اسلامی تحریکوں کا گہرہ مطالعہ کیا اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اسلام and Modernism in Egypt اس کتاب میں ایک جگہ وہ جامع اظہر کاہرہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں روایت پرستی کی روح صدیوں سے جامع اظہر کی تعلیمی سرگرمیوں میں سرائیت کیے ہوئے ہیں تعلیم کا اصل مقصد یہ نہیں کہ علمی تحقیق اور چاند بھی ان کے ذریعے متعلقہ علوم کو ترقی دی جائے تعلیم کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے قدمہ کا ذہنی سرمایہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا رہے بینہ اسی حالت میں جیسا کہ اسلاف نے اپنے باد والوں کو دیا تھا ازہر دانہ تحقیق اور ازہر دانہ رائے قائم کرنے کا دروازہ اسلام میں تیسری صدی حجری سے بند ہے اس لئے مذہب کے مستنشارہین صرف دور ماضی میں ملتے ہیں اور باد والوں کے لئے صرف یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے علمی سرمایہ کی شرع کرتے رہیں اس کتاب کی اشارت کے بعد مصر کی جامع ازہر میں کافی تبدیلیاں ہو چکی ہیں مصنف کا تبصرہ اب اس پر صرف جزی طور پر ہی صادق آتا ہے تاہم ہندوستان اور دوسرے بہت سے ملکوں کے اسلامی مدارس کے لئے یہ الفاظ آج بھی پوری طرح درست ہیں یہ صحیح ہے کہ اسلامی تعلیم کا معاملہ عام سیکلر تعلیم سے مختلف ہے سیکلر تعلیم متعلق طور پر ازہدانہ تحقیق کی قائل ہے جبکہ اسلامی تعلیم کی بنیاد ہمیشہ قرآن و سنت پر ہوتی ہے مگر ہمارے مدارس میں آج جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے متعلق یہ بات بلکل صحیح ہے کہ اس کی بنیاد کتاب و سنت پر نہیں بلکہ ایک خاص دور میں پیدا ہونے والے کتاب و سنت کے شارحین پر ہے کتابوں کی ایک خاص فیرست ہے جن کو مقدس مقام حاصل ہو گیا ہے حتیٰ کہ اب قرآن و حدیث بھی انہی کتابوں کی روشنی میں پڑھائے جاتی ہیں نہ کہ ان کتابوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھائے جائے اس طرز تعلیم کا براہ راست نتیجہ جمود اور تنگ نظری ہے یہ جمود اور تنگ نظری آج مسلم قوم کا سب سے بڑا خاصہ بن چکی ہے اور ہم اس کے وہ تمام نتائج بھگت رہے ہیں جو ایسی ذہنیے سے لازمان پیدا ہوتے ہیں سب ہیڈنگ کیسی عجیب غفلت مولانا عبید اللہ سندھی ایک نو مسلم تھے وہ پنجاب کے ایک سکھ کرانے میں پیدا ہوئے وہ بچپن سے غیر معمولی ذہین تھے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام عبید اللہ اس لئے رکھا کہ وہ اس سلسلے میں سب سے پہلے جس کتاب سے متاثر ہوئے وہ توفہ الہن تھی جس کے مصنف کا نام عبید اللہ ہے اس کتاب میں اسلام کا تقابل دوسرے مذاہب سے کیا گیا ہے انہوں نے یہ کتاب پڑھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سیکھ مذہب اور ہندو درم سے غیر مطمئن ہو گئے اس کتاب نے ان کے اندر اسلام کی طرف ابتدائی رجحان پیدا کر دیا تاہم ابھی وہ قطی فیصلہ نہیں کر سکے تھے بعد کو انہوں نے بتایا کہ میں سوچتا تھا کہ اسلام بدپرستی کے خلاف ہے مگر مسلمان اپنے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی تو ایک طرح کی بدپرستی ہے یہ سوال ان کے لئے اسلام قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا اپنے دل کی یہ کھٹک انہوں نے کچھ مسلمانوں سے بیان کی چنانچہ ایک مسلمان نے انہیں شاہ محمد اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الایمان دی اور اس کو پڑھنے کا مشورہ دیا اس کتاب کا موضوع شرکی مختلف صورتوں کی تردید اور توحید کا اثبات ہے انہوں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اسلام توحید خالص کا دین ہے انہوں نے جانا کہ مسلمانوں کی قبر پرستی مسلمانوں کے اپنے بگاڑ کا نتیجہ ہے ورنہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ قبر پرستی کا بھی ویسا ہی مخالف ہے جیسا وہ بدپرستی کا مخالف ہے ان دو کتابوں کے مطالعے کے بعد ان کا نظریاتی سفر بڑی حد تک پورا ہو چکا تھا تاہم آبائی مذہب کو چھوڑ کر نئے مذہب کی طرف بڑھنے کے لیے جس طاقت و محرک کی ضرورت تھی وہ ابھی ان کے اندر پیدا نہیں ہوا تھا یہ کام ایک اور کتاب کے مطالعے سے انجام پا گیا یہ احوال الاخرہ تھی اس کتاب میں قیامت کی حوزناکی اور جنت دوزک کی باتیں درج ہیں پچھلی کتابوں کے مطالعے سے تھا تو آخری کتاب کے مطالعے سے ان کا دل ہل گیا اور انہوں نے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا پہلے کہ ہندوستان میں یہ ممکن تھا کہ اردو زبان کو غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا جا سکے کیسا عجیب اور کیسا قیمتی امکان تھا جس کو ہمارے تمام اصاگر و اکابر نے بے فائدہ سیاست کی ہنگامہ رائیوں میں کھو دیا قانون قدرت کے مطابق اس کی سزائیں ہمیں یہ ملی ہیں کہ اب غیر مسلموں میں دین پہنچانے کے لیے ہمیں کئی اجنبی زبانوں میں استعمل لٹریچر فراہم کرنا ضروری ہو گیا ہے اور اردو زبان کا یہ حال ہوا ہے کہ غیر مسلم تو در کنار اب خود مسلم نسلوں تک بھی اس کے ذریعے دین کا پیغام پہنچانا ممکن نہیں جو کام پہلے صرف ایک زبان کے ذریعے ہو سکتا تھا اس کے لیے اب ہم کو کئی زبانوں کی ضرورت ہے ازادی کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کی جد و جہد کا کم از کم ایک نمائی عنوان اردو رہا ہے اردو کے خاتمے کا مرسیہ پڑھنا ہمارے تمام لیڈوں کا محبوب ترین مشکلہ ہے مگر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جب ازادیہ ہند سے پہلے ملکی سب سے زیادہ عام زبان اردو تھی تو ازادیہ ہند کے بعد وہ یہاں اجنبی کیسے بن گئی زبان ان چیزوں میں سے ہے جس کا تعلق اگر تاریخ میں ایک بر قائم ہو جائے تو اس کو توڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے تسلسل قائم ہونے کے بعد وہ خود اپنے زور پر قائم رہتی ہیں اس کے بعد کوئی بہت بڑا اجتماعی بھونچال ہی اس کو توڑ سکتا ہے ورنہ عام حالات میں اس کا تسلسل تاریخ میں چاری رہے گا وہ ختم نہیں ہو سکتا ہندوستان میں اردو کے خاتمے کے واحد ذمہ دار مسلمان خود ہیں مسلمانوں نے اس ملک میں دو قومی سیاست چلائی اور اس کو اس اجتماعی بھونچال تک لے گئے جس کا دوسرا نام تقسیم ہے تقسیم ملک کا بھونچال ہی دراصل وہ واقع ہے جس نے اردو کے تسلسل کو ہندوستان میں ختم کر دیا اگر مسلمانوں کی اہم کانہ سیاست سے یہ بھونچال پیش نہ آتا تو ناممکن تھا کہ اس ملک میں اردو کا اس طرح خاتمہ ہو جائے جو آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے اس کی ایک مثال ہندوستان کی فلمی سنت ہے ہندوستانی فلموں کی دنیا میں اردو زبان آج بھی زندہ ہے جبکہ ملک کے بکیہ حصے میں وہ موت سے دوچار ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فلم کی حیثیت ہر ملک میں اور اسی طرح ہندوستان میں بھی ایک جزیرہ کی ہے فلم کی دنیا عام طور پر سیاسیات اور قومی ہنگاموں سے الگ الگ زندہ رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی فلموں کے جزیرے میں اردو آج بھی پہلے کی طرح زندہ ہے جبکہ بکیہ ملک میں وہ اپنی ساپ کا حیثیت کھو چکی ہے